اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں یہاں پہ میں نے صبح کا ٹائم ہے اور ایرا کے لیے جوس بنایا ہے کیونکہ وہ اس نے جانا تھا کالج اور کالج جب وہ جاتا ہے تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے تو اسے میں جوس بنا کے لے دیتی ہوں تاکہ وہ کھانے تک مطلب اس کا تھوڑا سا جو ہیں پیٹ بھرا رہے اور فریش جوس گھر میں بنا کے دے دیتی ہوں آرام سے جوس کا دن گزر جائے ادھر میں دال ماش نکال لی تھی اور اسے میں صاف کر کے بھی گوکے رکھتی ہے تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے دو کے اس کا پانی سٹین کر دی ہے آج میں ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے ویسے تو میں کوکر میں ڈال کے سب کچھ بنا لیتی ہوں لیکن آج دوسرے طریقے سے بنا رہی تھی لیسن چیل کے رکھا ہے دو لال مرچیں ایک ہری مرچ ہے اٹوماٹر ہیں اور یہاں پہ میرے پاس نمک مرچ حلدی مثالیں ہیں اور ساتھ میں زیرا دنیا پاودر ہے اچھا ان چیزوں کو لیسن مرچوں کو اٹوماٹر کو میں نے کٹ دیا تھا آج جو ڈال بن رہی ہے اسے میں مطلب بوائل کر کے میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے ویسے تو میں ڈال بناتی ہوں کوکر میں بناتی ہوں اور کبھی بھی میرے سے ڈال جو ہے وہ اچھی مطلب اس طریقے سے نہیں بنتی جس طریقے سے ہوتل والی ڈال بنتی لیکن اس طفعہ جو میں نے ڈال بنائی تھی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزے کی بنی تھی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے لیسن ڈال دی ہے اسے ہلکا سپنگ کیے ساتھ میں ہری اور لال مرچوں تھی کٹ کر کے وہ ڈال دی تھی کیونکہ یہ گھر میں آویلبل تھی مطلب کہ اپنے گھر میں لگی ہوئی تھی تو اس لیے اور یہ دیکھیں ٹماٹر بھی میرے اپنے گارڈن کے ہیں بہت ہی اچھے سا ان کا ٹیسٹ آتا ہے ویسے تو میں پیسٹ بنا کر رکھتی ہوں لیکن یہ گھر کے تھے تو اسی طریقے سے میں نے کر لی ہے بس یہ جو مسالے لیے تھے نمک میں بیسک جو مسالے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ حصمیں میں نے ڈال کے اچھے طریقے سے نے جو ہے بون دیا تھا اسے تھوڑی دیر کے لیے کور کرتی ہوں تاکہ ٹماٹروں کا جو اچھے سے پیسٹا بن جائے اچھے طریقے سے مسالہ اچھا سا بن جائے یہ دیکھیں یہاں پہ آئل جو ہے سیپریٹ ہو چکا تھا اتنا سا جتنا اس کا مسالہ اچھا بنے گا نہ اتنی اچھے جو ہے اس میں ٹیسٹ بھی آئے گا اور اس کا کلر بھی اس طریقے سے اچھا آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آئل جو ہے اس کا بلکل الادہ سے ہو چکا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کتنے اچھے سے اس کا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر جو ہے میں شامل کروں گی دال اور دال کو اچھے طریقے سے میں نے بیگو کے رکھ دیا تھا سوری پہلے میں بول گئی تھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں نے اسے بوائل کیا تھا والی بنا رہی تھی بول گئی ہوں سوری معاف کیجئے گا اور یہ دیکھیں اسے میں یہاں پہ مسالے میں کافی دیر میں نے اسے بوننا ہے ٹھیک ہے دال کو جتنا بونیں گے اتنا ہی اس کا ذائقہ جو ہے بہت ہٹ کے آئے گا بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے یہ دال بنیں گی ٹھیک ہے اب تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اس میں میں نے پانی ڈال کے اس کی بنائی کرتی رہی ہوں اب جتنا سا مجھے اس میں پانی چاہیے کھڑی کھڑی جو دال بنتی ہے وہ اس طریقے سے ہی بنتی ہے یہ دیکھیں یہ مزیدار سا دال مزیدار سی یہ تیار ہو چکی ہے تیار نہیں ہوئی ابھی اس کی بنائی ہوئی ہے اس تھوڑی دیر کے لیے میں کور کروں گی اور اتنا کور کروں گی کہ یہ دال تھوڑی نرم ہو جائے نرم ہوتی ہے نا تو پھر اس کی اوپر جو ہے اسے میں دوبارہ سے بونوں گی بون کے اچھے طریقے سے اسے ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہو چکی تھی تھوڑی دیر کے لیے اسے دم پر رکھ لیتی ہوں اور یہ تیار ہو چکی ہے میری دال مزیدار سی اچھا یہ میرے لیے ایک گفٹ آیا تھا اور یہ میرے لیے بھی ایک نیو ریسپی ہے یہ دہی میں بنا ہوا اس میں مجھے قدو کا ذائق بھی آ رہے ہیں اور لیسن کا بھی یہ میں ریسپی پوچھوں گی یہ گلگت والوں کی ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گی یہ کیا چیز ہے وہ لوگ تو قدو کا چار بوڑ رہے تھے لیکن قدو کا چار بھی دی میں بنایا ہوا تھا ادھر دیکھیں ماشاءاللہ سے میری دال جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اس کے اوپر میں نے مکھن رکھ دیا تھا اور ساتھ میں یہی والی چٹنی چٹنی میں عام لوگ تو چٹنی سے کہہ رہے تھے کہ چٹنی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت ہی اچھی اور مزیدار اس کا ذائقہ تھا در ہو چکے شام کا ٹائم کس وقت پا پا چکے تھے اور انہیں دانیں بہت زیادہ پسند تھے چھلی چھلی بولتے ہیں آپ لوگ نا اردو میں سے چھلی بولا جاتے ہیں عام لوگ تو اسے سٹا بولتے ہیں نا یہ دان انکار رہے تھے میں اپنے لیے تھوڑی سی توریان توری جو تھی وہ توڑ کے لائی تھی وہ بنا رہی تھی اس ساتھ میں روٹی بنا رہی تھی یہ دیکھیں چاول بھی پڑے ہوئے تھے لیفٹ آور اور یہ میری توری بھی تیار ہو چکی ہے یہ باپ بیٹا بیٹی دونوں دانیں نکار رہے ہیں اور ان کے لیے میں نے ایک طوے پر میں روٹی بنا رہی تھی دوسرے پر میں نے کہا ہے آپ لوگ دانیں بھون لیں کیونکہ ان دنوں سیزن ہے دانوں کا اور کچھے کچھے جو یہ دانیں نا کونز یہ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے نہیں اچھے لگتے لیکن کس وقت پاپا کو بہت اچھے لگتے ہیں نہ مجھے بھوننا انہیں اچھا لگتے ہیں اور کھانا بھی اتنا خاص میں پسند نہیں کرتی مجھے اتنا خاص پسند نہیں ہے یہ وہ لوگ دانیں بھون رہے ہیں انجائے کر رہے ہیں آپ اسی دوران اگر میرے چینل پر نیو ہو تو پلیز لائک کرو شیئر کرو اور کمنٹ کر کے ضرور بتاؤ کہ کس کس کو دانیں پسند ہیں کس کس کو سبزی پسند ہے کس کس کو دال پسند ہے مجھے ضرور بتانا ہے دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے چاہوں گی اجازت ہو کہ اللہ حافظ